بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رات کو تو چکی ہے دن چل رہا ہے ابھی دن چل رہا ہے تو وارٹس ایپ اور فیس بک اور انساگرام بھی چل رہے ہیں جو کہ رات کو نہیں چل رہے تھے مرحلہ بھائیو کو ابھی تک پتہ چل چکا ہوگا رات کو کیا مسئلہ مسائل ان کے ساتھ بنے کیوں بند کیے گئے تھے لیکن ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرنٹ چلائے جا رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وارٹس ایپ فیس بک اور انساگرام ان کو ڈیلیٹ کر دیں یا ان کو اپ ڈیٹ کریں یا یہ والا ویپن ڈانڈالڈ کر لیں یا یہ سوٹویٹ ڈانڈالڈ کر لیں آپ کا موبائل ورنہ ہیک کر لیا جائے گا آپ کی پرسنل پچر آپ کی ویڈیو ہیک کر لی جائیں گی یعنی کہ لیگ کر دی جائیں گی جیسا کہ اس ٹیم ہوا تھا جب بھائی فیس بک نے وارٹس اپ خریدا تھا اس ٹیم بھی ایک ٹرینڈ چلایا گیا تھا کہ ابھی آپ کا وارٹس اپ محفوظ نہیں ہے تو کیا ایسا کوئی معاملہ ہے یا یہ ایسے ٹرینڈ ہی چلایا جا رہا ہے میں آپ کو ساتھ تھوڑی بات کیلئے کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے جب سے یہ ایپ رات سے بند ہوئی ہیں اس ٹائم سے ہی لوگ دوسری ایپ کی طرف بھاگے ہیں یعنی کہ ٹویٹر سر فرست رہا ہے ایمو وغیرہ ٹک ٹک وغیرہ اور اس کے علاوہ تمام تر ایسے ایپس جو فاسٹ فوڈ کا کام کرتے تھے جن میں میک ڈونر کے ایپ سی ایل بیک وغیرہ یا اور کوئی بھی ہے تو ان کے اوپر بھی آڈر دھڑا دھڑ لگی ہیں ان لوگوں نے بھی ڈسکاؤنڈ لگا دی تھی جیسے ہی ان کو پتہ چلا ہے کہ بھائی فیس بک وارٹس اپ انسٹاگرام رک گئے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے بھی ڈسکاؤنڈ لگا دی تھی کیوں بھائی دنیا دھماغ لگاتی ہے کیسے ڈسکاؤنڈ لگائی ہے بندہ ہماری ایپ کے اوپر آئے گا یا ہماری ایپ ڈاؤنلوڈ کرے گا ٹویٹر کے اوپر بغیرہ ہے اس چیز کے ٹریلر چلائے گا اس ٹویٹر کے اوپر اس چیز کے ٹریلر چلائے گا کہ یہ بندہ ابھی یہاں تو ہماری ایپ ڈاؤنلوڈ کرے گا یا ہماری ایپ کے اوپر آئے گا اس کے پاس پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہوئی اس کو نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا وہ آڈر کرے گا ہمیں یعنی کہ ہماری ایپ بھائی ورکنگ میں آئے گی زیادہ ڈاؤنلوڈ ہوگی زیادہ آڈر آئیں گے تھوڑی ڈسکاؤن لگا دو تو ایسا بھی ہوا ہے رات کو جیسا کہ ٹویٹر سرے فرسط رہا ہے رات کو تو ابھی یہ چل رکھی ہیں تینوں ابھی بات کالیتے ہیں ڈیلیٹنگ وغیرہ کے متعلق تو ایک چیز ہمار بھائی کر دو بھائی مارک زکر وغیرہ کو بھائی ابھی سیون بلین ڈالر کا نقصان ہوئے ان چند گھنٹوں کے اندر یعنی کہ آپ کو پتا ہے رات کو یہ ایپ بند ہوئی ہیں شام کے ٹائم اور صبح فرس ٹیم چل چکی تھی تو سیون بلین کی بات کر رہا ہوں میں سیون ملین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سیون بلین سات بلین کا نقصان ہوئے ان چند گھنٹوں کے اندر مارک زکر کو تو ابھی ڈیلیٹ کے متعلق بات کر رہے ہیں یا کسی وی پی آن کے متعلق سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ بہت سے بند یہ بھی بھول رہے ہیں کہ ان کا بائی کرٹ کرنا چاہیے بھائی آپ اپنا فائدہ دیکھیں بائی کرٹ کے متعلق مت سوچیں میں آپ کو سیونی سیمپل بات کر رہا ہوں میں ہم جو یہاں پر گیرمول کی مقیم ہیں عرب کنٹریز میں آپ کو پتا ہی ورس اپ سے کال کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہوگا جی اس کے علاوہ آپ فیس بک انسٹاگرام تو ویسے ہی یوز کر سکتے ہیں اور ابھی بھی ویسے ہی یوز کر سکتے ہیں ورس اپ کے لیے آپ کو ابھی بھی اگر آپ کال کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی کسی قسم کا وی پی این یوز کرنا پڑے گا ورس اپ سے کال کرنے کے لیے ورنہ آپ بائی ایم وغیرہ یا کوئی اور سوفٹویٹ دیکھ لیں تو ابھی کوئی بھی کسی قسم کا ہیکنگ کا جو معاملہ ہے رات کو اس کے مطلق یہی انفرمیشن آئی تھی کہ یہ کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے نہ کہ کسی ہیکر کی وجہ سے تو ہیکر کا معاملہ مجھے بھی نہیں لگ رہا ہے اور دوسری چیزیں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ ورس اپ انسٹاگرام یا فیس بک کے ثروب بھائی آپ کا موبائل ہیک نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ایک ایپ ہے اور یہ کنفرم ایپ ہے یعنی ایک بڑی کمپنی ہے ان میں جلد بھائی ہیکرز نہیں گھو سکتے ہیں ہاں اگر آپ اپنے موبائل میں کوئی ایسا سوفٹ ویئر ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں کسی بندے کے کہنے کے اوپر یہ وی پی اینڈ ڈاؤنلوڈ کرنے آپ کا ورس اپ انسٹاگرام فیس بکرہ ہیک نہیں ہوں گے تو اس کے ثروب ہو جائے گا نہ کہ بھائی سمپل جیسا کہ پہلے کام کر رہا تھا ویسے ابھی کام کر رہے ہیں آپ ویسے ہی یوز کریں کوئی کسی قسم کا اضافی ریتیاں وغیرہ یا کوئی اور سوفٹ ویئرہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہے